پہاروں میں کیسے پتہ چلے کہ یہ پانی پینے کے قابل ہے یا نہیں؟ آئیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں جھنڈا اور ریفریشنگ پانی یہ جب بھی ان علاقوں میں جاتے ہیں تو آپ کا واسطہ ان ندیوں، جھرنوں، اپشاروں، چشموں سے پڑتا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پانی پینے کے قابل ہے یا نہیں؟ چند بیسک رولز جو آپ کو بچپن سے بتائے گئے کہ جس پانی کے اندر سمیل نہ ہو، اس کے اندر زائقہ نہ ہو، اس کے اندر کلر نہ ہو، اس کے اندر پارٹیکل نہ ہو یہ پہاک ہے، یہ پہاک ہے لیکن یہاں پہ آپ کو سپرنگ وارٹر یعنی چشمے کا پانی اور سٹریم وارٹر یعنی ندی کا پانی ان دونوں کا کوئی ڈیفرنس سمجھنے کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ پانی اس پہاڑ کے اندر سے آرہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس وقت پانی کا جو سورس ہے وہ زمین ہے یہ چشمہ ہے یہ زمین سے نکل رہا ہے یہ بہت سے خیلق میں بہت سے آرہا ہے یہ جو پہاک ہے کہ میں بہت سے مینرلز بہت سے مینرلز جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا سٹرمک بہت سنسیٹیو ہے تو یہ پانی آپ کے لئے نفساندے بھی ہو سکتا ہے نفساندے اندر اگر آپ کے یہ سپیڈ اپ کر دے گا لوس موشن ہونے کے چانسز ہیں سو اس لیے تھوڑا سا ہلکا سا پانی لے کے ایک دو گھونٹ لیں آپ دیکھیں ہاو ڈیو فیل اگر آپ کمفرٹیبل تو آپ زیادہ پانی لے سکتے ہیں لیکن جو سٹریم کا پانی ہے یہ پانی جنرلی گلیشیرز کے ملٹ ہونے سے آتا ہے یہ اپنے ساتھ بہت سارے سینڈ اور اس طرح کے پارٹیکلز کو لے کے آ رہا ہوتا ہے اور یہ بہت سرے سور جنرلی گلیشیرز اٹھ بہت ساتھ بہت ساتھ بہت سارے ساکتے ہیں یہ سٹریم واٹر کو پیا جائے اور اس میں اگر کبھر پاس بہت سمیم پاہی پانی چشمہ نہ پہتے ہیں پھر آپ سٹریم واٹر پی سکتے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا یہ کہ اس کے اندر کلر نہ ہو سمیل نہ ہو ٹیسٹ نہ ہو اور سینڈ کے پارٹیکلز نہ ہو اور جنرلی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر آپ کو سٹریم کا پانی پینا بھی پڑے تو کیسی جگہ سے فل کریں گے جہاں پہ وہ پانی تھوڑا سا اٹھتا ہوا فاؤنٹین کی طرح سے اڑ کے پھر گرتا ہو جو پانی اڑ کے گرتا ہے تو اس میں سینٹ پارٹیکلز کم سے کم ہوتے ہیں تو اس پانی کو آپ تھوڑی دیر کے لئے پی سکتے ہیں اتنا جس سے آپ کی پیاس ختم ہو جائے مینوائل اگر آپ لکی تو فائنڈ از سپرنگ جیسے زمین سے نکلتا ہوا یہ پانی میں آپ کو اس کو دو تین مختلف جگہوں سے دکھاتا ہوں یہ زمین سے نکلتا ہے پرفیکٹ وارٹر فور یور ہائیڈریشن نیمز آئیے میں آپ کو اور سورسز دکھاتا ہوں اس کے یہاں اگر آپ پلکل غور سے دیکھیں تو زمین کے اندر مومنٹ ہو رہی ہے سینڈ موف کر رہی ہے یہ کلیر انڈکیشن ہے کہ یہ پانی یہاں زمین سے نکل رہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ پانی پیچھے سے کہیں سے فلو ہو کے نہیں آرہا اور اسے اگر آپ کلوز اپ میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس راک سے یہ پانی نکل رہا ہے اس کائی سے آپ نے پریشان نہیں ہونا this is all natural میں آپ کے سامنے یہی پانی جمع کر کے sweet it's refreshing اور ایک اور انڈکیٹر جو spring water ہے جو زمین سے نکلنے والا پانی ہے سردیوں میں یہ آپ کو ہلکا سا وامش فیل ہوگا جو normal temperature اس سے کم تھنڈا ہوگا گرمیوں میں یہ زیادہ تھنڈا ہوگا so آپ comparison کر سکتے ہیں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ زمین سے آرہا ہے because یہ زمین کے اندر کی temperature کو reflect کرتا ہے